اب غیر مقلبی کا اپنا تو کوئی قیدہ ہے لینا سورے فقہ ایک کا ہے اس لیے پھر جب یہ شراط میں شروع کرتے ہیں تو تمہارا کوئی قیدہ چوری کر لیا اور اس کو غلطی استعمال کر لیا اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سورے فقہ میں کہنا ہے کل بس میں تو اولا بردگابی ایک آنمی ایک ان کا اس بات کر رہا ہے اور ایک نبی کر رہا ہے تو ان دو دو میں جس کو جو اس بات کر رہا ہے اس کے پاس علم ہے اور جو دفع کر رہا ہے اس کے پاس آدمی علم ہے تو اس لیے علم والے کی بات ماننی چاہیے اور بے علم کی بات وہ نہیں ماننی چاہیے جو کہتا ہے کہ میں نے حضرت پاک کو رفعہ جلد تختے دیکھا اس کے پاس ایک علم ہے اور جو کہتا ہے کہ میں نے حضرت پاک کو رفعہ جلد تختے نہیں دیکھا اس کے پاس آدمی علم ہے اب اس قائدے کو لے کر وہ عوام کو جانبی بھی پہنچ کرتے ہیں حالانکہ اس قائدے کا اس مسئلس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائدے دونوں سے ہی ہیں لیکن وہ قائدہ وہاں ہے جہاں زمانے الگ لکھوں یہ بہت کا زمانہ الگ ہے اور بہت کا زمانہ الگ ہے اور یہ وہاں قائدہ ہے جہاں ایک ہی واقعہ ہو مسئل پہ حجر وزا کے موقع پر حضرت نے داخل ہو کر نماز عذاب فرمائی یا نہیں فرمائی ایک صحابی کہتے ہیں کہ نماز عذاب پڑے کہتے ہیں کہ نہیں پڑے تو وہاں امام مقاربی کہتے ہیں کہ یہاں جس نے دیکھا پڑتے ہوئے اس کے پاس عذاب ہے دوسرے کے پاس عذاب نہیں ہم اس قائدے کو مانتے ہیں لیکن کیا واقعہ تر نسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک ہی نماز عذاب فرمائی ہے جس کے بارے میں اقتلاف ہو گیا ہے کہ اس میں رفعہ دیر کی تھی یا نہیں کی تھی اگر تو یہ وہ لکھ دے کہ صرف ایک نماز عذاب فرمائی کے ساتھ جنگی میں پڑی ہے تو پھر ہم اسی قائدے میں استعمال کریں گے کہ اور اگر یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت نے اکثر زمانے میں بہت سے زمانے پڑی اور نمازوں میں آکاؤنٹ تقدیم بھی ہوتے رہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے تو پھر دوسرا قائدہ استعمال ہوگا کہ گرمت جو ہے یہ عباد سے مؤخر ہوگی ہے اس لیے جو قائدہ ہم نے پہلے استعمال کیا اسی قومت آپ کے مسائل کا پیسلہ کیا جائے گا پھر غیر مقلد کیونکہ ایک تو غیر مقلد ہماروں سمجھتے ہیں کہ غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو کسی کی بات نہ باتے لیکن ہمارے غیر مقلد وہ ہیں جو اپنی بات پر بھی قائم نہیں رہتے ہم طرح سے یہ پوچھتے ہیں کہ سجنے میں بھی رفعہ دیر کرنے کی احادثیت طرف کی رفعہ دیر بھی ہے تو وہاں بھی آپ یہی کہیں کہ جنہوں نے سجدے کے وقت رفعہ دیر کرتے دیکھا ہے ان کے پاس علم ہے اور جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ حضرت سجدے کے وقت رفعہ دیر نہیں کرتے تھے ان کے پاس تر عدم علم ہے تو وہاں بھی آپ رفعہ دیر شروع کرتے ہیں تاکہ پڑھ رہا ہے یا تو کرا شیعہ آدمی بڑھے یا یہ ترمیان میں آدھا شیعہ بڑھے کی ضرورتری ہے تو زورا وہ بھی یہ کہہ دا بھول جاتے ہیں